بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس ٹائب کے بہت سارے ویڈیوز دکھائے گئے ہیں اسی قسم کے ایک ویڈیو کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے جو یہ ویڈیو پیش کیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تین چار خواتین جو ہیں روڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور پھر اچانک یہ اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد یہ کیا کرتی ہیں ایک دوسرے کو ایک گروپ آتا ہے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک عورت پیسہ نکارتی ہے انہیں دیتی ہے اور یہ جو گروپ جمع ہوتا ہے تیس چالیس لوگوں کا یہ الگ الگ جگہ مختلف جگہ پر جا کر پروٹیسٹ کو اورگنائز کرتا ہے کچھ لوگ سپیشلسٹ ویڈیو گراپرز ہوتے ہیں جو ویڈیوز کو لیتے ہیں اور اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ پوری ایران کے اندر جو ہے پروٹیسٹ کئی جگہ پر ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ خاتون جب پکڑی گئی تو یہ خاتون خود بیان کرتی ہے کس طریقے سے انہیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ریکارڈ کر کے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا سینٹرز کو بھیجنا ہوتا ہے اور یہ دوسرا ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ غور کریں گے کہ کس طریقے سے جب براڈ اینگل سے یہ ویڈیو دکھایا جاتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک عام زندگی چل رہی ہے جس کے درمیان چالیس پچاس لوگ آ کے پروبلم کو کریئٹ کر رہے ہیں لیکن نیوز چینلز میں اس کا ایک کلوز اپ کیمرہ دکھایا جاتا ہے کلوز اپ کیمرے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعا بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بہت پروبلم سیران میں چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ عام زندگی کے درمیان کچھ لوگ آ کے اس پروگرام کو کس طریقے سے کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ چوہیں یہ یہ پروٹیسٹرز نہیں ہیں اکثر اس میں سے رائٹرز ہیں جو پلانڈ طریقے سے کام کو کرتے ہیں لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز کے بعد یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد یہ لوگ خود اعتراف کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں ٹریننگ دی گئی ہے اور کس طریقے سے یہ کام کو انجام دیا جاتا ہے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بہت کم پروٹیسٹ ہیں جو جینیون ہیں لیکن اکثر پروٹیسٹ جو ہیں جیسے کہ آپ اس ایمیج میں دیکھیں گے کہ یہ محسا علی نجاد ہیں جو مائک پومپیو کے ساتھ ہیں اور یہ لوگ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے امریکن فنڈڈ چینلز ہیں جو امریکن فنڈڈ چینلز ایران میں کیوس کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ چھوٹ چھوٹ ویڈیوز کو بنا کے اس طریقے سے بھیجتے ہیں سوشل میڈیا میں تاکہ انسانوں کو لگے کہ پورے ایران اس وقت آگ لگ رہی ہے اور پورے ایران میں پروبلمز ہیں لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو احتراف کرتے ہیں اور پورے ان کے پلان کو بتاتے ہیں اس لیے سوشل میڈیا پر آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر آپ الیٹ رہیں قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو ضرور اس کی بررسی کریں اس کو آئیڈنٹیفائی کریں اس کے اندر حق کی تحقیق کریں اسی طریقے سے آپ کو جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی کانٹینٹ آئے بہت الیٹ رہیں خصوصاً ایران کی دشمن طاقتیں پوری طاقت لگا رہی ہیں ہائیبریڈ وار کے ذریعے سے تمام طاقتیں مل کے ایران کے اوپر ایک میڈیا وار اس وقت کیا گیا ہے آپ الیٹ رہیں انشاءاللہ مولا ہم سب کی مدد کرے تاکہ ہم حق کو پہچان سکیں